اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نیز کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو کسرس سے پڑا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہا ہے آپ نے فرمایا جو کسرس سے ضرور شریف پڑے گا جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پروس ملے گی جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانی اسے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں وہ گمان بھی لے تو کتنا آسان ہے نسلوں کا لوگ بھاگ ہی غلط جگہ رہے ہیں دوڑ ہی غلط جگہ لگا رہے ہیں ایک آدمی چابی تلاش کرتا ہے بھر رہا ہے اور چابی بہت اس کی اہم چابی ہے اور اس کی چابی کی تلاش میں وہ پسینے پسینے تھک گیا کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے تیری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی میری چابی یہاں تو نہیں گر گئی چابی تلاش کرتا کرتا وہ تھک گیا اور چابی بتا کہاں ہے اس کی جیب میں اسے بتے دی چابی اس کی جیب میں اسے بتے دی آج لوگ مسئلوں کے حل کے لیے تھک گئے تھپ گئے برا حال ہے اور مسئلے حل کرنے والا شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کو ناراض کیا اللہ کو ساتھ لو اپنے عمال اچھے بانا ہوئے ایک صحابی کو دیکھا آپ نے فرمائے کیا بات ہے تم پریشان لگ رہے ہو لیکن جی میں پریشان ہوں پریشانیاں بھی ہیں قرضے بھی ہیں آپ نے فرمائے کہ میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں قرضے بھی آدھا ہو جائیں جی بتائیں یہ دعا بڑا کرو آخر چیزوں سے پناہ آنے اللہم اینمی اعوذ بکا من الہمی والحجن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت دین وقہر الرجال دعا بڑا کرو اے اللہ پریشانی سے بچا غم سے بچا کسی کام کے کرنے سے عاجز ہو جاؤں اس سے بچا سستی سے بچا کسل سستی بجدلی سے بچا پخل سے بچا قرضہ چر جانے سے بچا لوگوں کے مسلط ہو جانے سے بچا یہ آٹھ چیزوں سے پناہ آئیں کہ یہ دعا پناہ کرو تو سالے ہماتے میں دعا پڑھتا رہا پڑھتا رہا میری پریشانیاں بھی دور ہوگی میرے کرزیں بھی ادا ہوگئے یہ مسلوں کا حل صبح تین دفعہ کرو شام تین دفعہ بڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی اہم ہوگی اور پھر فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے ہمارے پچے پڑھیں بچیاں پڑھیں ہمارے رزیر پڑھیں افسر پڑھیں ہمارے مالگار پڑھیں ہمارے صدر پڑھیں یہ مسلوں کا حل ہے یہ دعا پڑھو اللہم اینیہ سلوک العافیتہ فی الدنیا والآخراہ اللہم اینیہ سلوک العفو والعافیتہ فی دیلی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استرعوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلقی و عن یمینی و عن شمالی و من خوقی و اعوذ بیعزماتی کا نغتال من تحتی کہ اللہ میں تسے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت کہتے ہیں خوشگوار زندگی بہترین زندگی پرسکور زندگی میں جیسے عافیت مانتا ہوں اپنی دین کے بارے میں اپنی دنیا کے بارے میں اپنے اہل بی بچوں کے بارے میں اپنے مال دکان دفتر کاروبار کے بارے میں اے اللہ میرے عیقوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے گوراڑ کی جنہوں سے امن دے دے اے اللہ میری حفاظت فرما آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائن سے بھی مائن سے بھی اوپر سے بھی پیچھے سے بھی اے اللہ کو میری حفاظت فرما اللہ کے نبی یہ دعا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے یہ مسئلوں کا حل ہے بیماریوں سے بچنا ہے بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ دعا پھوڑو صبح تین دفعہ شام تین دفعہ اللہم عافنین فی بدنی اللہم عافنین فی سمعی اللہم عافنین فی بصری لا الہ الا انتا اللہم عافنین فی بدنی اللہم عافنین فی سمعی اللہم عافنین فی بصری لا الہ الا انتا اللہم آفی من فی بدنی اللہم آفی من فی سمعی اللہم آفی من فی بصری لا الہ الا انتا تین تبہ صبح تین تبہ شام یہ بیماریوں سے بچنے کے ذریعے ہیں یہ عامال والی زندگی وجود میں آگا اس سے زندگی آسان ہوگی اس سے زندگی پر سکون ہوگی اپنی عامال اچھے بار یہ ہے محنت یہ ہے کام یہ ہے صلاحیت لگانے کی جگہ اس پر خود فرچو کیسے لوگ اللہ کو پہچانے اللہ کی مانے عامال والی فضہ بن جائے قرآن کی فضہ بن جائے گرگر قرآن پڑا جائے مسلوں کا حل قرآن ہے قرآن ہے